امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اس محلق بیماری سے محفوظ رکھے آج ہم جماعت چہارم مضبون اسلامیات کور نمبر 16.21 باب نمبر ایک کے سبق نمبر تین اسمہ حسنہ کا مطالعہ کریں گے جو کہ کتاب صفحہ نو سے کتاب صفحہ گیارہ تک ہے اسمہ حسنہ اسمہ کا مطلب ہے نام حسنہ من صفاتی یعنی خوبیوں والے اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں ان کو اسمہ حسنہ کہا جاتا ہے اس سبق کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ان صفاتی ناموں کو یاد کروایا جائے بلکہ ان کے معنی بھی سمجھائے جائیں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کرنے سے ہمیں اور ان کے معنی سمجھنے سے ہمیں نہ صرف اللہ تعالیٰ کے بلند مقام اس کی عظمت اور اس کی شان کا پتہ چلتا ہے بلکہ ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مالک بہت رہین اور کرم کرنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کرنے سے نہ صرف دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے بلکہ ہمیں ہمارا جو اللہ پاک کے ساتھ جو رشتہ ہے جو تعلق ہے وہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے ہماری کتاب کے صفحہ نمبر دس پر اسمہ حسنہ جو دیئے گئے ہیں وہ ہم نے یاد بھی کرنے ہیں ان کے معنی کو بھی ہم نے اچھے سے سمجھنا ہے جیسے الالیو انچی شان والا الودود محبت کرنے والا الحفیظ حفاظت کرنے والا الکریم احسان و کرم کرنے والا الرکیب ہر چیز پر نگران الولیو دوست المجید بڑی عظمت والا الرکیب ہر چیز پر نگران المجید دعائیں قبول کرنے والا الحسیب حساب لینے والا الحکیم بہت حکمت والا البائیس موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا اٹھانے والا الحق حق پر قائم الوکیل کام بنانے والا کارساز الکویو انتہائی طاقتور الکبیرو بہت بڑا الشہید گواہ اللہ سے بڑا کوئی بھی گواہ نہیں کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ پاک سے نہ تو چھپ سکتی ہے نہ ہی ہم چھپا سکتے ہیں المتین بزرگ بڑھتر الواسیو وسط المکیتو نگران اب ہم اگر کتاب کے صفحہ نمبر گیارہ کی طرف جائیں تو اس میں کچھ تفہیم دی گئی ہے چند سوالات ہیں جیسے اسمہ حسنہ سے کیا مراد ہے تو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں اسمہ کہا جاتا ہے ناموں کو اور حسنہ کہا جاتا ہے صفات کو خوبیوں کو یعنی اللہ پاک کے صفاتی نام اسمہ حسنہ سے مراد ہے اللہ پاک کے صفاتی نام ہمارا دوسرا سوال لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کون سا نام ہے جس کا مطلب اونچی شان والا ہے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو ان کے مطلب کے ساتھ یاد کرنا چاہیے سرگرمی نمبر دو کی طرف آئیں تو اس میں کچھ جملے دیے گئے ہیں جن کے آگے ہم نے دروست اور غلط کا نشان لگانا ہے جیسے جملہ نمبر ایک آتا ہے الحکیمو کا مطلب قابل تعریف ہے جی نہیں الحکیمو کا مطلب ہے بہت حکمت والا تو یہ کیا ہوگا غلط اللہ تعالی ہمارا دوست ہے جی بالکل اللہ تعالی ہمارا دوست ہے صحیح اس کائنات میں اللہ تعالی سے زیادہ قوییو کوئی نہیں جی بالکل صحیح ہے اس کائنات میں اللہ تعالی سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں ہے تو یہ جبلہ ہمارا کیا ہے صحیح انسانوں کا کام بنانے والی ذات الوکیلو اللہ تعالی ہے جی بالکل یہ جبلہ بالکل صحیح ہے اللہ تعالی ہی ہمارا کام بنانے والا اور کارساز ہے آگے ہم سرگرمی نمبر تین کی طرف جائیں تو کولم علف کو کولم بے کے ساتھ ملانا ہے ہم نے اس میں آ جاتے ہیں اللہ تعالی کے کچھ نام دیئے گئے ہیں جیسے الشہیدو ہے ہم نے اس کو اس کے معنی کے ساتھ ملانا ہے الشہیدو کا معنی ہوتا ہے گواہ ہم نے سکیل کے ساتھ پیمانے کے ساتھ اپنی ایک پروپر طریقے سے اپنے پین کو اپنی پینسل کو اچھے سے شاپ کرنا ہے پہلا پین آپ کا انک سے پل ہو اچھی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ اچھی لکھائی کے ساتھ آپ نے اس کو ملانا ہے اس کے ساتھ الشہیدو گواہ الولیو دوست الکریمو احسانو کرم کرنے والا الواسیو عصد والا یہاں پہ میرے سبق کا اختتام ہوتا ہے امید ہے آپ سب اس کو بہت اچھے سے یاد کرو گے اور اللہ پاک کی ان صفاتی ناموں کو ان کے مطلب کے ساتھ یاد کرو گے اللہ پاک ہم سب کو ہر قرآن کی آفات ہر طرح کی وباؤں سے محفوظ رکھے اللہ حافظ